آپ کسی بھی عمر کے ہو چاہے آپ بوڑے ہو یا چاہے آپ جوان ہو آپ بھی بار بار کام کرتے وقت تھکان آنا کام میں من نہیں لگنا بار بار نیند آنا سر درد شریر درد ان ساری سمسیاؤں سے گرسط ہے تو اگر آپ ان ساری سمسیاؤں کو جڑ سے ختم کر کے ایک نیا شریر چاہتے ہو اور ایک نئی بدھی تو آج کی یہ گوتم بدھ کی کہانی دھیان سے سننا تو چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں آج کی کہانی بہت ہی گیانوردھک ہے اس لیے سبھی سے یہ نیویدن ہے کہ اس کہانی کو پورا انت تک دھیان سے سنیے گا جسے جان کر کے آپ یہ جانیں گے کہ کم عمر میں ہی بڑھاپا کیوں آ جاتا ہے جیسے کہ دوستوں سبھی لوگ جانتے تھے کہ مہاتمہ بدھ ایک راجہ تھے لیکن انہوں نے سب کچھ تیاک کے ایک سنیاسی کا روپ لے لیا تو اسی لیے انہیں سب پتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے ہمیں کیسی دنچریہ اپنانی چاہیے تو دوستوں آج ہم مہاتمہ بدھ کے وہ بارہ مہتوپورن نیم یعنی کی ایک اور سے کہہ لو کہ ہم آج ہم ان کے پورے جیون کو ایک ساتھ جاننے والے ہیں دوستوں اسی لیے سبھی سے نیویدن ہے سبھی گزارش ہے کہ پوری کہانی کو دھیان سے ضرور سنیں اور اس بارہ باتوں کو سن کر کے اپنے جیون میں اتار لیجئے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کبھی بیماری نہیں ہوگی اور آپ کو کوئی بڑھاپا چھو ہی نہیں پائے گا دوستوں اسے ہم سمجھتے ہیں ایک کہانی کے مادھیم سے ایک بار کی بات ہے ایک راجے میں بیر سنگھ نام کا ایک راجہ تھا راجہ بہت ہی دیالو بہت دھنوان اور ایک نیائے پریے راجہ تھا ان کی دو رانیاں تھی ان کی دونوں رانیاں اتی سندر تھی رانیاں اس راجہ کے سوابھاؤ پر گئی تھی وہ رانیاں بھی بہت ہی دھارمک پرورتی کی تھی راجہ اتنے نیائے پریے راجہ تھے کہ ان کی پرجہ کبھی دکھے سامنا ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ راجہ نے اپنے منتری منڈل میں نو ایسے منتریوں کا گٹھن کیا تھا کہ جن کے زمیں میں ہر ایک دپارٹمنٹ بانٹا گیا تھا تم پرجہ کا کھان پان کا دھیان رکھو گے سب کے الگ الگ کام بانٹے گئے تھے کوئی بھی اپنے کام میں لا پروہی کھیرنے پر اسے مرتیو دنڈ دیا جائے گا اس لیے ان کے سموہ میں جو ان کی منتری منڈل تھی اس میں جو منتری تھے وہ بہت ایمانداری سے کام کرتے تھے اور راجہ جو ہے کبھی بھی اسے جب نیائے کرنا ہوتا تھا وہ کسی کے ساتھ ایک پکشی نیائے نہیں کرتا تھا وہ دونوں پکش کے ایک ایک پوائنٹ کو سمجھتے تھے دونوں کے وشےوں پر مددوں پر دھیان دے کر وہ صحیح نشپکش فیصلے سنایا کرتے اس طرح سے اب راجہ کا ایک نیم یہ بھی تھا کہ ہر ہفتے ایک سبحہ لگے گی پورے راجے کے جتنے لوگوں تھے ان کی ایک سبحہ بلائی جاتی تھی کہ کیس کے گھر کتنے اناج ہو رہا ہے کس کے گھر کھانے کو نہیں ہے اسے اناج دیا جاتا تھا ساری پرجائیں سکھی تھی اور اسی سکھی کے وجہ سے ہمیشہ جو ہے ساری پرجائیں راجہ کا گنگان گایا کرتی تھی ایسے ہی ایک دن سبحہ میں ایک کسان اور اس کی پتنی آتے ہیں اور کہتے ہیں مہاراج آج ہمارے پاس ایک بہت بڑی سمسیہ ہے کرپیا آپ ہمیں ہماری سمسیہ کا سمادھان کرے راجہ اس کسان سے کہتے ہیں کیا بات ہے بتائیے کسان کسان بولا میرے دو بیٹے ہیں ابھی میرے بیٹے کی عمر بہت کم ہے ابھی اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 27 سے 28 سال ہوگی لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی عمر 60 سال ہو بال جھڑتے جا رہے ہیں اور اس کا پیٹ نکلتے جا رہا ہے وہ بڑا آلسی ہے کوئی کام نہیں کرتا ہم نے اپنے حساب سے ادھر ادھر دبا کر آیا لیکن کوئی فائدہ ہوا نہیں مہاراج کہتے ہیں ٹھیک ہے منتری کو آدیش دیتے ہیں منتری اپنے راجوید سے اس کسان کے بیٹے کا علاج کروایا جائے جو بھی خرچہ ہوگا وہی راجے کوش سے دیا جائے منتری ایسا ہی کرتے ہیں ان دونوں کسان کے بیٹوں کا علاج راج کوش کے خرچ سے راجوید کرتے ہیں کافی دن علاج چلنے کے بعد پھر وہ کسان سبح میں اپستت ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ مہاراج کوئی آرام نہیں ہوا میرے بیٹا ویسے کی ویسے ہی ہے راجہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پر وچار کریں گے اس پر وچار چل ہی رہا تھا کہ اسی گاں کے دو لوگ اور آتے ہیں پتی اور پتنی روتے ہوئے آتے ہیں اور وہ بھی وہی کہتے ہیں سمسیاں بڑھی ہوتی جا رہی ہے پھر دھیرے دھیرے سبح چل ہی رہی تھی کہ ایسے ایسے ایک ایک کر کے پورے گاں کے آدھے سے زیادہ لوگ آئے راجہ اسمنجس میں پڑ گئے انہوں نے ترنت آپات کالین سبح بلائی کہ سارے راجویدوں کو بلائی جائے دور دور سے راجویدوں کو بلائی جائے اور دکھایا جائے کہ آخر ایسی کیا سمسیاں ہے جس کی وجہ سے ہمارے راجے کے سبھی نریوک بوڑھے دکھنے لگے ہیں اس پر پوری کھوج کریں انسندھان کریں راجہ کا یہ سخت آدیش تھا کہ سارے منطریوں نے جلد سے جلد اس پر کارروائی کی جائے پورے راج کے چھان بین کر کے سب کے گھر کا پتہ لگایا جائے کہ اس کا کیا کارن ہے باہر سے بھی وید کو بلائی گیا جتنے جتنے پرسدھ وید تھے سارے وید کو بلائی گیا اور پھر ایک آپات کالین بیٹھک کی اس آپات کالین بیٹھک میں سارے راجویدوں سے ویچار ویمرش کیا گیا راجہ بولے سبھی راجویدوں کو دس دن کا سمائے ہے اس دس دن کے سمائے میں پورے راج کے ہر ایک گھر گھر کے بیماری کا آپ پتہ لگائیے ایسی کونسی بیماری ہے کیا چیز کھانے سے یہ ہو رہی ہے اس کا پتہ لگایا جائے جو بھی راجوید اس بیماری کا سہی سہی سٹھیک پتہ لگا لے گا اس راجوید کو پورسکار کے روپ میں میں ایک راجے دے دوں گا اب سارے راجوید ایک دم سے جھٹ گئے اپنی پوتھی پتھراؤ کتاب لے کر اور گھر گھر جا کے رات دن ایک کر کے پورا دس دن چھانبین چلتی رہی پھر گیارہوے دن راج سبھا لگتی ہے اس راج سبھا میں سارے راجوید اور پورے راجے کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں پھر راجہ ایک ایک کر کے سارے راجوید سے پوچھتے ہیں سارے راجوید اپنے اپنے وچھار رکھتے ہیں مہاراج ہم نے تو بہت چھانبین کیا اور چھانبین کے حساب سے عوش دھیاں اور اپچار بھی کیے لیکن کسی کو آرام نہیں مل رہا ہے تب ہی اس میں ایک ایک راجوید ہوتا ہے جو بہت بزرگ تھا اس کی عمر لگ بھگ 130 سے 135 سال کی تھی اور اس نے کہا ہمارا جو اپنا نشکرش نکلا ہمارا جو اپنا انبھاو ہے اس انبھاو سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہاں کے رہن سہن یہاں کے کھانے میں کچھ دکت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس اس کا سٹھیک جواب نہیں ہے راجہ اس بزرگ راجوید کی بات کو سن کر اسمنجس میں پڑ جاتا ہے 130 سال کا بزرگ بتا رہا ہے تو اس کا سمادھان کیا ہوگا کچھ دیر بعد وہ راجہ کہتا ہے ہے راجوید اب اس کا سمادھان آپ ہی بتائیں گے کیونکہ ہم آج ایک مہینے سے اس کے کارن خود بہت زیادہ چنتت ہیں ہماری پراجہ پریشان ہوتی جا رہی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی اسی سوچ میں پریشان ہوتے جا رہے ہیں میرے بھی بال جھڑنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے پریوار میں مہارانی راجکمار یا جو بھی ہے ہماری پراجہ بھی اسی سے پریشان ہے آخر سمادھان تو بتائیے پھر وہ راجوید ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور راجہ سے کہتے ہیں راجہ ہم ایک شما کریے لیکن ہمارے پاس ایک اپائے ضرور ہے اس سمسیہ کا سارا سمادھان ایک ہی آدمی کے پاس ہے اگر اس آدمی کو ڈھونڈ کے لائے جائے تو آپ کی راجہ کے ساری سمسیہ ختم ہو جائے گی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی ان کے علاوہ اس کا سمادھان کسی کے پاس نہیں ہے مہاراج کہتے ہیں راجوید جلدی بتائیے اس شبہ کام میں دیری مت کریے مجھے جلدی اس مہاپرش اس گیانی کا نام بتائیے ہم انہیں اپنے راجج میں آمنترت کریں گے وہ راجوید کہتا ہے شما کریں مہاراج ہمیں ان کا پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں لیکن ان کا کسی راجج میں اُبدیش چل ہی رہا ہوگا کرپیا آپ اپنے سینکوں کو سارے راجج میں بھیج کر کے پتا لگائیے کہ مہاتمہ بُدھ کس راجج میں ہے کہاں پر ہے کہاں پر وہ اُبدیش دے رہے ہیں کیول انہی کے پاس اس سمسیہ کا سمادھان ہے اور دوسرا کسی کے پاس اس کا سمادھان نہیں ہے راجہ یہ بات جیسے ہی راجوید کے موح سے اپنے سنتے ہیں ویسے ہی اپنے نو منتری تھے جو سب سے قابل منتری تھے انہوں نے ان کو آدیش دیا کہ جلدی سے جلدی مہاتمہ بُدھ کا پتا لگایا جائے اور انہیں آدر سممان کے ساتھ اپنے راجج میں لائے جائے یہ ہمارا سب کو آدیش ہے اس کے لیے جتنی بھی سینہ چاہیے جتنے بھی گپچر چاہیے لے لیجئے اور آپ پتا لگائیے اس سمیں مہاتمہ گوتم بُدھ کا اپدیش کس راجج میں چل رہا ہے وہ ضرور آئیں گے ان کو ہمارا سندیش بھیجئے اگر وہ نہیں آتے تو آپ مجھے بتائیے گا میں خود ان کے پاس چلا جاؤں گا اپنی سمسیہ کا نوارن لے کر سارے منتری ترنت چاروں دشاں میں پھیل جاتے ہیں اور کافی اتھک پریاس کرنے کے بعد کافی محنت کرنے کے بعد مہاتمہ بُدھ کا کافی دور راجج میں پتا چلتا ہے کہ وہاں وہ اپدیش دے رہے ہیں منتری وہاں جاتا ہے اور مہاتمہ بُدھ کو پرنام کرتا ہے اور کہتا ہے بھگوان آپ کو ہمارے راجہ نے بلایا ہے ہمارے راجج میں بہت بڑی بیماری آ گئی ہے کرپے آپ ہمارے ساتھ چلنے کی کرپہ کریں مہاتمہ بُدھ اتنے دیالو ہنس مکھ ان کا تو بس ایک ہی اپدیش تھا کہ ہمارے پورے بھارتورش سوست نیروگ رہے کسی کے من میں چھل کپٹ نہ ہو کبھی کوئی دکھی نہ ہو سب ہی لوگ ہنستے رہے جیسے ہی انہوں نے سنا سینک کے موہ سے انہوں نے کہا کیوں نہیں ترند چلتے ہیں اور مہاتمہ بُدھ اس منتری کے ساتھ منتری کے راجج میں آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ششتے وہ بھی آتے ہیں مہاتمہ بُدھ کا راجہ دربار میں سواغت ہوتا ہے انہیں سادر آمنترت کیا جاتا ہے بڑا سواغت سممان کیا جاتا ہے اور پھر وہ راجہ مہاتمہ بُدھ سے کہتے ہیں یہ ہماری پرجا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی وشال پرجا ہے بڑی ہی ہنس مکھ پرجا تھی بڑی ہی سکھی پرجا تھی لیکن آج ان کے اوپر بہت بھاری وپتی آ گئی جب ان کے اوپر وپتی آ گئی ہے تو مان لو ہمارے اوپر بھی وپتی آ گئی ہے یہ پرجا نہیں ہے یہ ہمارے پریوار کے سدس्य ہیں کرپیا آپ ہی ان سب کی سمسیاؤں کا سمادھان کرے مہاتمہ بُدھ راجہ کی پہلے ہی پرشنسہ سن چکے تھے راجہ کے سوچ اور وچار سے مہاتمہ بُدھ پربھاویت ہو کر مہاتمہ بُدھ مسکراتے ہیں اور راجہ سے کہتے ہیں کیوں نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ سمسیہ سب لوگ اپنے آپ پالے ہیں ایسی باتیں سن کر راجہ مسکراتا ہے اتنی بڑی سمسیہ ہے اور مہاتمہ بُدھ کہہ رہے ہیں مہاتمہ بُدھ کے سامنے ایک چیلہ کھڑا تھا مہاتمہ بُدھ اس چیلے کی طرف اشارہ کرتا ہے تب چیلہ کہتا ہے ٹھیک ہے راجہ کل سے میں روج صبح چار بجے آپ کے راجہ میں ہم کو ایک ایسا کھلا ستھان دے دیجئے جہاں پر آپ کے راجہ کے سارے لوگ ایک اترت ہو سکیں جہاں کھلا واتا ورن ہو جہاں پراکرتک دھوپ آتی ہو جہاں پراکرتکی ساری ہوایں آتی ہو سنہرہ ماحول ہو وہاں پر کل سے ہمارا چار بجے سے شروع ہو جائے گا لوگوں کو اپچار دینا لیکن اس سے پہلے آپ اپنے راجہ میں ایک آدیش لاغو کر دیجئے کہ سب اس ستھان پر آپ کا پورا راجہ اور آپ خود اس ستھان پر سبھی لوگ اپستھت رہنا سبھی لوگ کو وہاں سے کل سے ہی اپدیش دینا شروع ہو جائے گا اور یہ اپدیش بارہ دن تک چلے گا بارہ دن ایک ایک کر کے اپدیش دیا جائے گا اور باروے دن آپ کی جو پرجہ ہے وہاں پرجہ سوست ہو جائے گی راجہ ششی کے موہ سے یہ بات سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں صرف بارہ دن میں راجہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بخرچہ آئے گا وہ سارے ہمارے راجے کوش سے دیا جائے گا پھر وہاں ششی کہتا ہے کوئی خرچہ نہیں آئے گا مہاراج آپ نشچت رہیے آپ صرف اور صرف اپنے پرجہ میں یہ سخت آدیش کروا دیجئے کی جو چار بجے یہاں اٹھ کر نہیں آئے گا اسے دنڈ دیا جائے گا راجہ نے یہ آدیش لاغو کر دیا اور کہا کل صبح سب کو وہاں آنا ہے راجہ نے ایک بہت بڑیا سا ستھان نردھارت کیا اور کہا کی کل پوری پرجہ اسی ستھان پر آئے گی ہم بھی آئیں گے اور وہاں پر مہاتمہ بدھ کے وچار کو سنیں گے اور جیسے مہاتمہ بدھ کہیں گے ہم اس کے پالن کریں گے اور ہمارے سارے گپتچر سب کے گھروں پر نگرانی رکھیں گے جو بھی اپدیش کا پالن نہیں کرے گا اسے سبھا میں دنڈت کیا جائے گا یہ ساری باتیں گھوشت کرنے کے بعد پوری پرجہ مہاراج کو پرنام کرتی ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے مہاراج ہم سبھی لوگ وہاں پر اپستھت ہوں گے مہاتمہ بدھ کو سبھی لوگ پرنام کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس دن کی سبھا وہیں پر ستھگت ہوتی ہے پھر اگلے دن کل سے مہاتمہ بدھ کے پروچن شروع ہونے والا تھا اس میں وہ اپدیش دینے والے تھے کل پہلا اپدیش تھا تو وہاں پر سب کو چار بجے آنا تھا مہاتمہ بدھ وہاں پر چار بجے پہنچ جاتے ہیں اور اس راجے کے سارے لوگ چار بجے پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں پر مہاتمہ بدھ پہلا اپدیش بتاتے ہیں وہ پوری راجے کو سمبودھت کرتے ہیں اور اپنے ششیوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ ان کا شش کھڑا ہوتا ہے اپنے ستھان سے اور کہتا ہے کل سے پورے راج کے لوگ چار بجے اٹھیں گے صبح چار بجے چار بجے جو ہوتا ہے وہ برم مہورت ہوتا ہے اس لیے چار بجے سب کو اٹھنا ہے سب اٹھنے کے بعد دو سے تین گلاس گنگنا پانی کرنا ہے اور سب کو بیٹھ آلتی پالتی مار کر بیٹھنا ہے جو گنگنا پانی ہے وہ مٹی کے برتن میں پینا ہے اس کا جو انسرہ نہیں کرے گا وہ آرام نہیں پائے گا مہاتمہ بuddh کا یہ پہلا اپدیش تھا اس پہلے اپدیش کا پالن اوشی کرنا اور اس کے بعد کل دوسرا اپدیش دیا جائے گا کل اس اپدیش کا سب پالن کر کے آئیں گے سبحہ وہیں سماپت ہوتی ہے پھر اگلے دن سب ہی لوگ سمیسے اپستیت ہو کر وہاں آ جاتے ہیں سب لوگوں سے پھر مہاتمہ بuddh کے ششش پوچھتا ہے کیا ہوا کتنے لوگ پالن کیے سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اور سب ہی نے کہا کہ ہم نے اس کا پالن کیا اور آج ہمیں بہت آرام ملا ہمارا پیٹ ایک دم صحی سے ساف ہوا شریر ایک دم ہلکا پھلکا لگ رہا ہے ایک دم ہم سوستھ لگ رہے ہیں پھر مہاتمہ بuddh ششش سے کہتے ہیں اب دوسرا اپدیش سب کو ٹہلنے چلنا ہے یعنی کی آج کے زمانے میں کہے تو سب کو ماننگ واک کرنا ہے اپنے اپنے عمر کے حساب سے سب کو چلنا ہے دو سے تین کلومیٹر سب کو دو سے تین کلومیٹر چلنا ہے اس میں جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ دوڑے گے اور جو سامانی لوگ ہیں جو چالیس سے پچاس کی عمر کے ہے وہ تیز چلیں گے اور چال جو ہوگی ایک سیکنڈ میں ایک قدم اور ایک منٹ میں ساٹھ قدم تیز چلنا ہے اور جو دوڑ سکے وہ دوڑے گے بہت تیز نہیں دوڑنا ہے سب اپنے کشمتہ کے انسار دو سے تین کلومیٹر زیادہ ہوگا پر کم نہیں اسی حساب سے صبح چلنا ہے ماننگ وارک کرنا ہے یہ دوسرے دن کا اپدیش تھا اگلے دن پھر سے سبھا کی شروعات ہوتی ہے پھر سے لوگ سبھا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے بدھ کسی سے پوچھتے ہیں کہ دو دن کا نیم سب نے پالن کیا سب لوگ ہاں میں ہاں تو اٹھاتے ہیں پھر سے پوچھتے ہیں آج کیسا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے سب لوگ کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کو کوئی بیماری ہی نہیں پھر ششی کہتے ہیں اب سب لوگ کھڑے ہو اور یوگا پرانا یام اپنے حساب سے کریں یوگا پرانا یام میں دو یوگا پرانا یام ضرور شامل ہوگا ایک کپال بھاتی دوسرا انولوم ویلوم سارے ششیوں نے کپال بھاتی اور انولوم ویلوم کی ودھی سبھی کو بتا دیا انولوم ویلوم کیسے کی جاتی ہے کپال بھاتی کیسے کی جاتی ہے سوریہ پرانا یام کیسے کیا جاتا ہے سب ہی لوگ کم سے کم آدھا گھنٹا سے لے کر پینتالیس منٹ تک ڈیلی اسے کرنا ہے یہ بتا کر اس دن کی بھی سبحہ سماپت ہوتی ہے اگلے دن پھر سوال شروع ہوتی ہے اور اس سبحہ میں سارے لوگ اپسٹھت ہوتے ہیں سارے لوگ اپسٹھت ہونے کے بعد سب سے دن چریا پوچھی جاتی ہے کس نے کتنا انوسرن کیا سب نے کہا اب تو ہم کو ایسے لگ رہا ہے کہ اب ہم کو کوئی بیماری ہی نہیں ہے ہمیں کسی سے خود کو جگانا نہیں پڑتا میری چار بجے اپنے آپ آخر کھل جاتی ہے یہ سن کر مہاراج بڑے خوش ہوئے اتنا بڑا چمتکار بینا کوئی پیسے کی ہماری پرجا ٹھیک ہو رہی ہے مہاراج ترنت خوش ہو کر پھر مہاتمہ بدھ کو پرنام کرتے ہیں اور بدھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی راجے میں رہیے گا جائیے گا نہیں بھگوان مہاتمہ بدھ مسکراتے ہیں کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے ہمیشہ ہستے رہنا کیونکہ وہ چنتہ نہیں کرتے پھر وہ کہتے ہیں اب سب کا یوگا پرانا یام سب کچھ ہو جانے کے بعد اب سب لوگوں کو اگلا کام جو کرنا ہے وہ ہے تین سو گرام سیب کھانا ہے اس سے اور زیادہ کھا سکتے ہیں لیکن کم نہیں سیب کھانا اس کا کہ سب لوگ جو بھی اپنا اپنا کام ہے وہ کام کرنے لگ جانا اس دن کا بھی گیان سماپت ہوا سبح وسرجت ہوئی پھر اگلے دن سب ہی لوگ آتے ہیں پھر سب سے پوچھا جاتا ہے کس کو کتنا آرام ہوا سب ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پورن روپ سے ایک دم ٹھیک ہو گئے پھر وہ شش یہ کہتا ہے نہیں ابھی تو آدھی باقی ہے ابھی تو آدھا نیم اور کرنا ہے جب آپ پورے نیم کا انسرن کر لوگے تو آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی بڑھاپا تو چھومنطر ہو جائے گی بڑھاپا پاس نہیں آئے گا مردانہ طاقت برقرار رہے گی ہمارے مہاتمہ بڑھ کی طرح سب ہی کے چہرے پر چمک بنی رہے گی پھر کہتے ہیں کہ اگلا اپدیش کیا ہے اب سب لوگ سیب کھائے ہیں سیب مان لیجیے سب نے کھا لیا ہے سات سے آٹھ بجے تک اس کے دو سے دھائی گھنٹے بعد سب کو اپنے فل ڈائیٹ لینی ہے سب کو فل کھانا کھانا ہے کھانے میں کیا کیا کھانا ہے سب کو روٹی کھانا ہے ملٹی گرین روٹی مکس روٹی وہ کہتا ہے اس میں گےہوں نہیں ہوگا گےہوں اچھا چیز نہیں ہے ساوا جو باجرہ راگی مکے اور ایک چنا ان پانچ چیزوں کو سب کو روٹی بنانا ہے اور سب کی تھال میں اس کی روٹی ہوگی ایک کٹوری دال ہوگی اور اس میں دیسی گھی گائے کا ڈالا ہوا اور ایک کٹوری مکس سبزی یا ساگ ہوگا سیزن کے حساب سے جو سیزن والی سبزی ہوتی ہے وہی کھانا ہے بینا سیزن والی سبزی نہیں کھانی ہے بینا سیزن والی سبزی بچا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس میں ایک کٹوری دو سو گرام سب کو دہی کھانا ہے دہی میں گھڑ ڈال کے جانا جب آپ کا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد دہی میں گھڑ ڈال کے کھاؤگے تو آپ کا کھانا آسانی سے پچ جائے گا کیونکہ دہی میں لیکٹو بیسل ایسٹ پایا جاتا ہے جو ہمارے کھانے کو پچاتا ہے ہمارے لیور کو مضبوط بناتا ہے اتنا جو کھائے گا اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی اب یہ آج کا اپدیش ہو گیا کل سب اس کو انسرن کر کے آنا تب سب لوگ خوشی خوشی اپنے گھر جاتے ہیں جیسے وہ پردیش میں بتایا گیا سب لوگ اس کا پالن کرتے ہیں سب پھر اگلے دن وہی آتے ہیں سارے لوگ سبھا میں اوپستت ہوتے ہیں سب سے پوچھا جاتا ہے کس کو کتنا آرام ہے سارے لوگ کہتے ہیں اہو بھگوان ہم کو تو کچھ بیماری ہی نہیں ہے ہم تو پورن روپ سے ٹھیک ہو گئے ہم کو تو لگتا ہی نہیں کہ ہم کبھی بیمار ہوئے تھے مہاراج اور خوش ہو گئے راجہ کہتے ہیں واہ یہ تو کھانے سے ہی سب لوگ ٹھیک ہو گئے کھانے سے سب کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی دھیرے دھیرے ایسے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سب کا موٹاپا بھی اپنے آپ چلے جائے گا تب وہ شش کہتا ہے رکھئے ابھی تو اور کچھ باقی ہیں آگے کی اور سنیے شش سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگ یہ بھی دھیان رکھنا کھانا اور پانی دونوں ایک ساتھ نہیں کرنا ہے کہنے کا تات پر یہ ہے اگر ہم پانی پی رہے ہیں کوئی بھی ترل پدارت لے رہے ہیں تو ہم اس کو کھانے سے ایک گھنٹے پہلے یا کھانے کے ایک گھنٹے بعد ہی لیں گے کھاتے سمیں ایک گھونٹ پانی نہیں پینا ہے اور نہ ہی کھانے کے بعد ہمیں ترنت پانی پینا ہے کھانا کھانے کے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی ہمیں پانی پینا ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں اب ششش بتاتے ہیں شام کو کیا ناشتہ لینا ہے جیسے سب لوگ 10 سے 11 بجے کھانا کھا لیا چار بجے پانچ بجے کیا لینا ہے؟ چار سے پانچ بجے سب کو ایک پلیٹ سلاد لینا ہے اور سلاد سب کے وجن کے حساب سے ہوگا اگر کسی کا پچاس کلو وجن ہے تو اس کا پانچ پرسنٹ یعنی دھائی سو گرام اگر کسی کا ساٹھ کلو ہے تو تین سو گرام کسی کا ستر کلو وجن ہے تو ساڑھے تین سو گرام کسی کا اسی کلو وجن ہے تو چار سو گرام سلاد لینا ہے اس سلاد میں کیا کیا ہوگا؟ سلاد میں ہوگا گاجر، چکندر، مولی، ٹماتر اور اس میں ایک ٹکڑا ہوگا، ادرک کا، تین سے چار لہسن کی کلیاں ہوں گی اور اس کو سواد کے لیے آپ کو چھڑکنا ہے تو اس میں آپ کالا نمک ڈال سکتے ہیں اور بھنا ہوا جیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ سلاد لینے کے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں ہے جیسے پہلے ہی بتا دیا ہے اس کا انوسرن کریں اور اگلے دن آئے اب اس دن کی سبحہ سماپت ہوتی ہے۔ سب لوگ اپنے گھر جاتے ہیں اور جیسے تیسے وہ نیم بتائے گئے تھے سب لوگ ان کا پالن کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اگلے دن سبحہ میں آتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے؟ آپ کا شریر کیسے لگ رہا ہے؟ سب لوگوں کے چہرے پر مسکان اور سب کا چہرہ جیسے ایک تیج کی طرح چمک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ مانو ان کی ڈھلتی عمر تھمسی گئی ہے۔ اتنا احساس ہو رہا تھا۔ راجہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پرجہ نے خوشی خوشی سے سب اتر دے دیئے۔ پھر وہ راجہ مہاتمہ بدھ کے چرنوں میں جا کر پرنام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دھنیا ہے بھگوان آپ نے تو سب کو کھانے سے ٹھیک کر دیا۔ تو بدھ کہتے ہیں مہاراج رکیے ابھی تو سارے عبدیش باقی ہے۔ ابھی جب میں پورا عبدیش بتا دوں گا تو ہمارے بھگوان کی طرح کوئی بیماری نہیں ہوگا۔ کبھی کسی کو بڑھاپا ہی نہیں آئے گا۔ راجہ کہتے ہیں جلدی بتائیے گروور جلدی بتائیے ہم سے ساری چیزیں سننے کی بڑی اچھا ہے۔ من میں بھی میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں ابھی سولہ سال کا ہوں۔ ششے بتاتے ہیں اب رات کو کیا کرنا ہے؟ سب کا کھانا۔ جو رات کا ہے سوریہ ڈھوپنے سے پہلے سب لوگ کھانا کھا لینا ہے۔ کیونکہ جب سوریہ ڈھلنے لگتا ہے ہمارے پیٹ پر جب سوریہ کی روشنی پڑتی ہے ہمارا جو جھٹراغنی ہے ہمارا اگناس ہے وہ زیادہ کام نہیں کرتا ہے۔ جب دھیرے دھیرے سوریہ کی روشنی جھڑنے لگتی ہے کم ہونے لگتا ہے تو جھٹراغنی کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اسی لئے آرشیمونی لوگ سوریہ ڈھوپنے سے ایک گھنٹے پہلے کھانا کھا لیتے تھے۔ تو اس کے دو فائدے ہیں۔ جب آپ سوریہ ڈھوپنے کے پہلے کھانا کھا لیں گے تو آپ کا سارا کھانا پچ جائے گا اور جب آپ سونے جائیں گے تو تین سے چار گھنٹے میں آپ کا کھانا پورن روپ سے اچھی طرح سے پچ جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نیند بڑھیا آئے گی۔ اگر آپ لیٹ کھانا کھاتے ہیں اپنے جیون کو بگاڑ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جلدی نیند نہیں آئے گی آپ کے پیٹ میں اچھے سے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگی بچے گا نہیں۔ اس سے آپ کو گیس ایسیڈٹی بنے گی۔ اس لیے آپ کو سوریودے سے ایک گھنٹے پہلے رات کی کھانا کھا لینا ہے اور کھانے میں کیا کیا لینا ہے؟ وہی ملٹی گرین روٹی اور ساگ کی سبزی سیزن کے حساب سے بس دو چیزیں ہیں اور کھانا کتنا کھانا ہے؟ نام ماتر یعنی کی ہلکا کھانا کھانا ہے جس سے لگے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ پھر اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو ایک گلاس دودھ پینا ہے۔ اس میں تین گرائم ہلدی ڈال دینا ہے۔ ہلدی شدھ گھی کی ہونے چاہیے بازار کی نہیں دودھ ہبال کا تھنڈا ہو جائے۔ پھر آپ کو پینا ہے۔ ہلدی والا دودھ آپ کی ساری بیماریوں کو نشٹ کر دے گا۔ یہ اتنا شکتی شالی ہوتا ہے۔ سب اس کا پالن کریں گے اور اس کو فالو کرنے کے بعد دودھ پینے کے ترند بعد سونے نہیں چلا جانا ہے۔ دودھ پی کے ایک دو گھنٹے کے بعد سونے چلا جانا ہے۔ اور آپ کو راتری کے دس بجے تک میں سونے چلا جانا ہے۔ جب آپ دس بجے سو جائیں گے آپ کو گہری نیند آئے گی۔ آپ کے سارے کھانے ڈائجیسٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ کو اچھی نیند آئے گی تو چار بجے صبح اپنے آپ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ آخری میں ششش کہتا ہے دھیان سے سنیے گا۔ سب کو ورطمان میں جینا ہے۔ سب کو بچے کی زندگی جینا ہے۔ جیسے جو چھوٹے بچے ہوتا ہے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ میرے ممی کا پڑوسی سے جھگڑا ہو رہا ہے پر پڑوسی کا پاپا سے جھگڑا ہو رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں میرے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے۔ اس چھوٹے بچے کو جو کھانا مل جاتا ہے وہ اسے کھا کر اپنے آپ کھیلتا رہتا ہے۔ صرف اس کا پیڑ بھرا رہے۔ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اسے کوئی مطلب نہیں اسی لئے آپ سبھی اپنا ورطمان میں جئے بھوت بھوشش کا چنتہ مت کریے آج ہمارے ساتھ جو ہے اس میں خوش رہیے بھوشش میں کیا ہوگا بھوت میں کیا بیٹ گیا اس کی چنتہ مت کریے جب آپ ورطمان میں جئیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا تناو نہیں ہوگا اور بیماری نہیں ہوگی جو لوگ ان نیموں کا پالن کریں گے اور ایک بات کبھی کوئی باہر کی چیز مت کھانا جو کھانا اپنے گھر میں شد بنا کر کے کھانا کیونکہ باہر کی چیزوں میں بہت ملاوٹ ہوتی ہے یہ آج کا پورا اپدیش ہے اسی اپدیش کو جو پالن کرے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا اسے کبھی بیماری نہیں ہوگی یہ نیم سب پالن کریں گے پھر ایک مہینے بعد یہیں پر ایک سبحہ لگے گی سب اسی سبحہ میں اپستیت ہوں گے سمیں بیٹ گیا ایک مہینے کے بعد مہاتمہ بدھ مہاراج کے پاس پہنچتے ہیں ان کے دربار میں پہنچتے ہیں مہاراج دربار میں ان کے سواگت صدکار سے سممان کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے بدھ آئیے یہ تو راجے آپ کا ہے مہاتمہ بدھ مسکراتے ہیں بتائیے راجن آپ لوگ کیسے ہیں آپ کے پرجا میں لوگ کیسے ہیں راجن کہتے ہیں اہو بھگوان آپ نے جو اپدیش دیا ہے ہماری پوری پرجا ایسے دیکھنے میں لگے رہی ہے جو ساٹھ سال کے تھے لگ رہے پندرہ بیس سال کے ہو گئے سب کی ڈھلتی ہوئی عمر رک گئی ہے سب لوگ شریشت پریشت ہیں ہمارے راجوید لوگ تو بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں انہیں تو کوئی دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے سب لوگ اپنے آپ تندرست ہیں ہماری پرجا بڑی خوش ہے بدھ بولے میں یہی چاہتا ہوں کہ کل ہم آپ کے پرجا کے درشن کرے راجہ بولے میں کل سبھی کو سبھا میں بلاتا ہوں کل کے لیے آپ کرپیا کر کے رک جائیے اور راجہ اپنی پوری پرجا کو ایک کترت کرتا ہے ان کی ساری پرجا مہاراج اور بھگوان بدھ کو پرنام کرتی ہے مہاتمہ بدھ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں آیوش مانبھاو سب لوگ خوش ہوتے ہیں پوری پرجا خوش ہوتے ہیں اس اپدیش کو جیون بھر پالن کرنے کا سب لوگ وہیں پر پرن لیتے ہیں اور راجہ کہتے ہیں آپ نے جو یہ اپدیش دیا ہے میں اسے انہی لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا زیادہ سے لوگوں تک پہنچاؤں گا راجہ اور پرجا کے مکھ سے یہ باتیں سن کر بھگوان بدھ بے حد خوش ہوتے ہیں اور پھر مہاتمہ بدھ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو درشکو چلیے اب نیند کے نیم کیسے ہونے چاہیے ہمیں کس پرکار کس آسن میں سونا چاہیے جس سے ہمارے شریر کی ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اس وشے پر اگلی گوتم بدھ کی پرسدھ کہانی کی شروعات کرتے ہیں اس کہانی کو سننے کے بعد آپ جان پائیں گے کہ نیند کیا ہے نیند کے سمیے کو کم اور نیند کو گہرہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کہانی کے انت میں آپ کو ایک اچھی اور گہری نیند کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے یوگک اپائے بھی بتائے جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک کہانی کے مادھیم سے ایک بار ایک امیر انسان ایک بودھ بکشو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے منیور میں اپنی نیند سے بہت پریشان ہوں بہت کوشش کرنے کے بعد بھی میں دیر رات تک سو نہیں پاتا اور رات میں سونے سے پہلے میرے من میں دنیا بھر کے وچار چلتے رہتے ہیں اور جب مجھے نیند بھی آ جاتی ہے تو میں پوری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور جب صبح نیند کھلتی ہے تو مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا میں خود کو تھکا ہوا ہوں اور اشانت محسوس کرتا ہوں کرپیا آپ میری اس سمسیا کا کچھ سمادھان بتائیں بودھ بکشووں نے کہا اس سے پہلے میں تمہاری سمسیا کا سمادھان بتاؤں میں تمہیں گوتم بدھ کی گہری نیند کے راستے کے وشائے میں ایک چھوٹی سی کہانی سننا چاہتا ہوں اس انسان نے کہا جیسی آپ کی اچھا منیور بودھ بکشو نے کہنا شروع کیا جب تتھاگت گوتم بدھ سوتے تھے تو وہاں پوری رات ایک ہی عوستہ میں رہا کرتے تھے وہاں کبھی کروٹیں بھی نہیں بدلہ کرتے تھے وہ جس عوستہ میں راتری کو سوتے صبح تک اسی عوستہ میں رہتے گوتم بدھ کا ایک ششتہ آنند جو کہ اکثر ان کے پاس ہی سویا کرتا تھا آنند کو یہ بات بہت پریشان کرتا تھا کہ آخر گوتم بدھ ایک ہی شاریرک عوستہ میں پوری رات کیسے گزار سکتے ہیں جب کبھی بھی رات میں آنند کی آنکھیں کھلتی تو وہ ہمیشہ گوتم بدھ کو ایک ہی عوستہ میں سوتے ہوئے پاتا یہ بات اس کے من میں بہت سے پرشن پیدا کرتی تھی لیکن ایک دن بھکشو آنند اپنی جگیاسہ کو روک نہیں پایا اور وہ گوتم بدھ کے پاس چلا گیا اس نے مدھے راتری میں ہی گوتم بدھ کو نیند سے جگا دیا اور کہا تتھاگت مجھے کشما کریے میں جانتا ہوں کہ آپ سے پرشن پوچھنے کا یہ صحیح سمیں نہیں ہے کیونکہ آپ پورے دن چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو دھم کا گیان دیتے ہیں ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں لیکن میرے اندر کی جگیاسہ اتنی بڑھ چکی ہے میں صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتا اس لیے آپ میرے پرشن کا اتر دے کر میرے جگیاسہ کو شانت کریں بھکشو آنند نے آگے کہا میں پچھلے بیس برسوں سے آپ کے ساتھ ہوں اور یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ آپ پوری رات کیول ایک ہی عوستہ میں گزار دیتے ہیں آپ ذرا سا ہلتے ڈلتے بھی نہیں ہیں تو کیا آپ سچ میں سوتے ہیں یا پھر آپ سوتے ہی نہیں ہیں گاؤتم بُدھ آنند کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا میں نے اپنے لیے سونے کی صحیح عوستہ ڈھونڈ لی ہے اب سوتے سمیں مجھے ہلنے کی آوشکتہ نہیں ہے میں نیند کی عوستہ میں بھی جاگریتی رہتا ہوں جبکہ میرا شریر سو جاتا ہے لیکن میں جاگریت رہتا ہوں پرشن یہ نہیں ہے کہ نیند کی عوستہ میں شریر ہلتا ہے کی نہیں شریر کیوں ایسی عوستہ میں رہ نہیں پاتا اصلی کارن تو من ہے یہ من ہی ہے جو کہ شانت اور ستھر نہیں رہ پاتا اور یہی کارن ہے کہ نیند کی عوستہ میں بھی ہم اپنے شریر کو ہلاتے رہتے ہیں لیکن میں ان سب چیزوں سے پرے آ چکا ہوں اب میرے اندر من جیسا کچھ بچا ہی نہیں جب میں سونے جاتا ہوں تو میرا شریر بس ایک مرد شریر کی بھانتی ہو جاتا ہے من جیسا کچھ بچتا ہی نہیں ہے آنند کیا تم نے کبھی کسی مرد شریر کو اپنی عوستہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے یہ تو کیول ہمارا من ہی ہے جو کہ ہماری گہری نیند کی عوستہ میں بھی یہ سب کام کرواتا ہے ایک بار من ستھر ہو جائے من شانت ہو جائے تب تمہارا شریر گہری نیند میں چلا جائے گا لیکن تم بھیتر سے جاگریت ہوں گے بھیتر سے تم سب کچھ انبھاو کر پاؤگی سونے کے بعد بھی تمہاری جاگروکتا ایک چھوٹے سے جلتے ہوئے دیپک کی طرح لگاتار پرچلت رہے گی کہانی ختم کرنے کے بعد بودھ بکشو نے اس امیر انسان سے کہا ایک جاگریت انسان نہ کی کیول اپنے شریر کو پوری جاگروکتا کے ساتھ دیکھے گا بلکہ وہ اپنے من کو بھی پوری جاگروکتا کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے ایک جاگریت آدمی سامان نے آدمی کی طرح نہیں سوتی جب سامان نے آدمی سوتا ہے تو وہ اچیتن ہو جاتا ہے اسے اپنے آس پاس کا بھی پتا نہیں ہوتا اسی لیے تو وہ اپنے سپنوں کا بھی چناو نہیں کر پاتا لیکن جب ایک بدھمان ویاکتی سوتا ہے تو وہ جاگروک ہوتا ہے جیسے صبح آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ویسے ہی بدھمان ویاکتی کے نیند میں بھی ہوتی ہے جب ایک عام انسان سونے جاتا ہے تو اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ کب سو جاتا ہے لیکن یدی تم جاگنے اور سونے کے بیچ کے اس چھوٹے سے پل میں جب ہم سونے کے ایک دم قریب ہوتے ہیں جاگریت رہ پائے تو کچھ عدبھت گھٹت ہوگا جو تمہیں جاگروکتا کی اور قریب لاتا جائے گا یسو نوس انسان نے کہا گروور پر مجھے اتنی گہری ادھیاتمک کی باتیں سمجھ نہیں آتی کرپیا آپ مجھے آسان شبدوں میں سمجھائیں تاکہ مجھے آسانی سے گہری نیند آ جائے بودھ بکشو نے کہا دیر رات تک جاگنے اور آسانی سے گہری نیند نہ آنے کے پانچ پرمک کارن ہے پہلا کارن ہے بستر پر سونے کے علاوہ بھی انیہ کام کرنا جیسے کی بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بستر پر ہی کھانا کھا لیتے ہیں بستر پر ہی پڑھائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے ہی بہت سے کاموں وہ اپنے سونے کے ککش میں ہی کرتے ہیں سونے کا ککش کا ارث ہی ہوتا ہے سونے کی جگہ لیکن لوگ اسے انیہ کاموں کے لیے بھی پریوک کرتے ہیں جس سے ہمارے مستشک میں سونے کے ککش کا ایک نشچت ارث نہیں رہ جاتا اسی لیے پھر جب ہم بستر میں سونے جاتے ہیں تو ہمارا من پورن روپ سے اس بات کو سویکار نہیں کر پاتا کہ اب ہمیں سونا ہے کیونکہ آپ نے اسی جگہ پر انیہ کاموں کو کرنے کی آدھت ڈال دی ہے دوستوں اگر آج کے سمیے کے انسار بات کریں تو ہم فون بھی بستر پر لیٹ کر ہی چلاتے ہیں آفیس کا کام بھی بستر پر ہی کرتے ہیں چاہے مووی دیکھنا ہو کھانا کھانا ہو ویڈیو گیم کھیلنا ہو یا گپے مارنا ہو آج کل لوگ اپنا آدھکتر سمیے بستر پر یوں ہی لیٹے لیٹے گزار دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے من میں بستر اب صرف ایک سونے کی جگہ نہیں رہی اور یہ ایک بڑا کارن ہے کہ جب ہم بستر میں سونے جاتے ہیں ہمیں گھنٹوں تک نید نہیں آتی بودھ بکشو نے آگے کہا بودھ آسنوں میں ایک بکشو صبح سو کر اٹھتے ہی اپنے بستر کا تیاغ کر دیتا ہے اور پھر وہ دوبارہ رات میں سونے کے وقت ہی بستر پر واپس جاتا ہے جس سے اس کے مستشک کو پتا ہے کہ بستر میں آنے کا ارث ہے گہری نیدرہ میں جانا گہری اور آرامدہ ایک نیند نہ آنے کا دوسرا کارن ہے سونے کے ایک نشچت سمائے کا نردھارت نہ ہونا بودھ بکشو نے کہا اگر تم صبح جلدی اور پوری نیند لے کر اٹھنا چاہتے ہو تو تمہیں رات کو جلدی اور ایک نشچت سمائے پر سونے کی عادت ڈالنی ہوگی بودھ آشرموں میں رہنے والے بکشو ہمیشہ ہی ایک نشچت سمائے پر سونے سے کچھ گھنٹے پہلے ہلکا اور آسانی سے پچھنے والا بھوجن گھرن کرتے ہیں اور روز رات ایک نشچت سمائے پر سونے چلے جاتے ہیں تو اس طریقے سے وہ ایک نشچت دن چریا کا پالن کرتے ہیں دوستو اگر ہم اپنی آج کی لائف سٹائل کی بات کریں تو ادھکتر لوگوں کا نا تو سونے کا سمائے فکس ہے اور نا ہی اٹھنے کا اور نا ہی وہ اس بات کا دھیان رکھتے کہ رات کا کھانا ہلکا اور ضرورت سے تھوڑا کم ہونا چاہیے بلکہ ان کا تو مین کھانا ہی رات کو ہوتا ہے ویکنڈ کے دن بہت دیر رات تک جاگتے ہیں کیونکہ اگلے دن کوئی کام نہیں ہے اگر رات میں مووی دیکھنی شروع کر دی تو چاہے کتنی ہی رات ہو جائے مووی پوری کرنے کے بعد ہی سونے جائیں گے سمائے اور جیون میں کوئی سامنجسی اور نینترن ہی نہیں ہے اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اگلے دن ادھوری نیند کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پورے دن اشانت اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں یوگک سنسکرتی میں نیند کو ایک چمتکاری دنیا کہا جاتا ہے اگر آپ نیند کو سمجھ گئے تو آپ نیند میں اپنے اندر بہت کچھ بنا بھی سکتے ہیں اور اگر نہیں سمجھے تو بگاڑ بھی سکتے ہیں بودھ بکشو نے آگے کہا گہری نیند نہ آنے اور صبح اٹھنے پر اچھا محسوس نہ کرنے تیسرا کارن ہے سونے سے پہلے نکاراتمک وچاروں کے بارے میں سوچنا آپ جیسے وچاروں کے بارے میں سوچتے ہی سوتے ہیں صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کے من میں سرو پرثم ویسے ہی وچار آتے ہیں اس لیے جب آپ نکاراتمک وچاروں کے ساتھ سوتے ہیں تو صبح آپ انہی کے ساتھ اٹھتے بھی ہیں بستر میں لیٹے ہوئے جب ہم بلکل سونے ہی والے ہوتے ہیں تب ہمارا چیتن من سب سے زیادہ سکریب ہوتا ہے اور اس سمیں جیسے بھی وچار ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں ہمارا چیتن من سیدھے ان وچاروں کو گھرن کر لیتا ہے اور انہیں واسطوکتہ میں لانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا چیتن من اچھے اور برے وچاروں میں چناب نہیں کر سکتا اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ تو بس پرابت سوچناو پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے ہمیں سوتے وقت اپنی سمسیاؤں اور نکاراتمک وچاروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے ان اچھی چیزوں اور کاموں کے بارے میں سوچنا چاہیے جنہیں ہم اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں ہمیشہ ہی رات میں سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد ان چیزوں کے بارے میں وچار کریں جو آپ کی زندگی میں ایک سکاراتمک بدلاو لا سکتی ہیں اچھی اور گہری نیند نہ آنے کا چوتھا کارن ہے گلت طریقے سے سونا بودھ بکشو نے کہا تم نے سنا ہوگا کہ بھارت میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اتر دشا کی طرف سر کر کے مت سونا ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اتر کی طرف سر کر کے سوتے ہیں تو پرتوی کے چمبکی اکھنچاو کی وجہ سے ہمارے شریر کا بہت سرل مستشک کی طرف جانے کا پریاس کرتا ہے اور مستشک میں پائی جانے والی نسوں کا بہت پتلا ہونے کے کارن ان کے پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اگر کوئی انسان کافی بزرگ اور کمزور ہے تو اس کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر اتر کی طرف سر کر کے سونے والے لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنے سر میں ایک تناب سا محسوس کرتے ہیں اور انہوں نے پوری رات بے چینی و کروٹ بدل بدل کر بٹائی ہوتی ہے دوسری غلطی جو لوگ اپنے سونے کی عوستہ میں کرتے ہیں وہ ہے کہ وہ بس کسی بھی طریقے سے سو جاتے ہیں نہیں رکھتے کیوں ان کی ہڈی سیدھی ہے کی نہیں لوگ اکثر پیٹ کے بل یا کیسے بھی سو جاتے ہیں جبکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو ہم سیدھے سویں یا پھر اپنے بائیں طرف کروٹ لے کر سویں اس سے شریر کے انگوں پر اترکت کھنچاو نہیں پڑتا سوتے وقت زیادہ موٹے گدے کا پریوگ نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی گہری نیند میں رکاوٹ آتی ہے زیادہ موٹے تکیے کبھی پریوگ نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی گردن زیادہ موٹتی ہے اور آپ کا شریر تناو محسوس کرتا ہے اور یہ آپ کے گہری نیند میں ایک رکاوٹ کا کارن بنتا ہے دیر رات تک نیند نہ آنے اور رات بھر نیند میں بے چین رہنے کا پانچوہ کارن ہے بہت ادھک ماترہ میں اور دیر سے بچنے والے پوجھے پدارتوں کا سیون کرنا اگر آپ رات میں بھاری اور اتی ادھک تیل یکت پدارتوں کا سیون کرتے ہیں تو اس سے ہماری نیند میں بھی یہ رکاوٹ پڑتی ہے کیونکہ ان پدارتوں کو پچنے میں کافی زیادہ سمائے اور ارجہ لگتی ہے اس لئے اگر آپ ایسے پدارتوں کا سیون کرتے ہیں تو کوشش کریے کہ انہیں سونے سے لگ بھگ تین سے چار گھنٹے پہلے ہی کھالیں اس انسان نے کہا منیور میں یہ تو سمجھ گیا کہ گہری اور آرام دائک نیند نہ آنے کے کیا کارن ہے لیکن کیا اب آپ ایسے کچھ اپائے بتا سکتے ہیں جنہیں کرنے سے ہمیں ایک گہری نیند لینے میں سہیتہ ملے بودھ بکشو نے کہا میں تمہیں کچھ ایسی کریائیں بتا رہا ہوں جنہیں تم سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد کر سکتے ہو جس سے تمہاری نیند تو گہری ہوگی ہی ساتھ ہی تمہارے جیون میں ایک سکاراتمک بدلاو بھی آئے گا اور یہ ساری ہی کریائیں تمہیں نہیں کرنی ہیں اس میں سے جو بھی دو تین کریائیں ہیں تمہارے لیے اپیوکت بیٹھے ہوئے تم کر سکتے ہو سب سے پہلے کوشش کرو کہ سونے سے پہلے ہلکے گنگنے پانی سے سنان کرلوں سنان کرنے سے ہمارا شریر جاگرت اور تناؤ مکت ہو جاتا ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان سنان کر کے آتا ہے تو اس کے بھیتر سے ایک سکاراتمک اورجہ سی محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ خوش اور تناؤ مکت رکھتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر شریر پانی ہے اور پانی ہمارے شریر کا ایک بنیادی حصہ ہے سونے سے پہلے ہو سکے تو اپنے شاین ککش میں کسی جیوک تیل اور روئی کا بنا ہوا دیپک جلائیں اس سے آس پاس کے واتاورن میں سکاراتمکتہ آتی ہے جب آپ بستر میں جائیں تو سونے سے پہلے ہی کچھ منٹوں تک دھیان کریں اور ہر اس چیز کے لیے آبھار ویقت کریں جو آپ کے پاس ہے یا پھر آپ اپنے دن کے ان سب ہی اچھے کاموں کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں جو آپ نے آج کیے ہیں سونے سے پہلے ایک بار اس بات کو یاد کریں کہ آپ آسمان ہیں آپ آج ہی مر سکتے ہیں ایسا سوچنے سے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی سمسیاؤں سے پریشان رہنا چھوڑ دیتے ہیں جب صبح سو کر اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر اپنی آنکھوں پہ رکھیں اس سے آپ کا شریر جاگریت ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہی دائیں اور کی کروٹ کے ساتھ سو کر اٹھے ہمیشہ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں جس سے آپ صبح جلدی اور اپنی پوری نیند لے کر اٹھ سکے تو یہ تھے کچھ طریقے جن کے پریوک سے تم اپنی نیند کو گہرا اور آرام دائیک بنا سکتے ہو اس انسان نے بودھ بکشو کو ان کی اس سیکھ کے لیے دھنیواد کہا اور وہاں سے چلا گیا ہو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پریچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے آپ کا جیون بھرا رہے آپ کا جیون بھرا رہے موسیقا 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 موسیقا